ہم ترقیادی بجٹ کو 630 روپے سے بڑھا کے 900 عرب روپے کر رہے ہیں سوت کی دائیگی میں کوویڈ 19 پر ایک بار اخراجات کو نکال کر روان اخراجات نے صرف 12 فیصد کا اضافہ مطلب کے کم سے کم اجرت 20 ہزار روپے مہانہ کی جا رہی ہے وفاتی سرکاری ملاجمین کو 10 فیصد اڈھاک ریلیف علامز دیا جائے گا شکم جلائی 21 سے وفاقی حکومت جتہاں پنشنرز کی پنشن میں 10 فیصد اضافہ کیا جائے گا 3990 عرب روپے خسارے کا وفاقی بجٹ آ گیا بجٹ کا کل حجم 8487 عرب روپے رکھا گیا ہے حقیقی آمدنی کا تخمینہ 4497 عرب مقرر ٹیکس وصولیوں کا 5829 عرب کا غیر معمولی حدف نون ٹیکس وصولیوں کا حدف 2080 عرب ہے کرزوں اور سود کے ادایگے کے لیے 3,007 عرب مختص دفاع کے لیے 1,370 عرب اور درکیاتی منصوبوں کے لیے 900 عرب روپے رکھے جائیں گے سرکاری ملاجمین کی بنیادی تنخواہ میں اضافے کے بجائے ایڈھاک ریلیف پر ترکھا دیا گیا تنخواہ اور پنشن میں 10 فیصد اضافہ ہوگا تاہم تنخواہ دار طبقے پر نیا ٹیکس نہیں لگایا جائے گا حکومت نے کم سے کم تنخواہ 20,000 روپے مقرر کر دی بینک سے رقم نکلوانے پر ویڈھولڈنگ ٹیکس ختم کرنے کا اعلان فضائی سفر، ڈابیٹ اور ٹریڈٹ کارڈ پر بھی ٹیکس ختم ہوگا سٹاک مارکیٹ میں کیپیٹل گین ٹیکس ساڑھے بارہ فیصد ہوگا ایکسپورٹ انڈسٹری، منفیکچرنگ، گھریلو، چھوٹی اور درمیانے درجہ کی سنت کو ریلیف مل گیا آئی ٹی سرویس کی برامدات کو زیرو ریٹنگ کی سہولت دینے کی تجویز کرونا ریلیف فن کے لیے سو ارب روپے مختص کر دیے گئے موبائل فون کے استعمال پر ویڈھولڈنگ ٹیکس شرح میں کمی موبائل سرویسز موجودہ ویڈھولڈنگ ٹیکس شرح ساڑھے بارہ فیصد ہے اگل اس مالی سال کے لیے اس شرح کو کم کر کے دس فیصد کر دیا جائے گا اور اس کے بعد اس کو آٹھ فیصد کر دیا جائے گا موبائل فون ڈیوائیس پولیسی کی اعلان کے بعد پاکستان کی مقامی موبائل فون بنانے کی سنت میں بہت متاثر کن پیتابار شروع کر دیئے ہیں پرائیم نیسٹ نہیں چاہتے کہ موبائل فون پہ اور اس کی جوس پہ جو کوئی ہم زیادہ قدزن لگائیں ٹیلی فون کالز ایس ایم ایس اور انٹرنیٹ مہنگا تین منٹ کی کال انٹرنیٹ ڈیٹا کے استعمال اور اس ایم ایس پر ٹیکس لگے گا حکومت کا موبائل فون سارفین پر ویڈھولڈنگ ٹیکس کی شرح میں دو آشاریہ پانچ فیصد کمی کا اعلان مقامی موبائل سستہ اور باہر سے آنے والا مہنگا ہوگا آن لائن خرید و فروخت پر بھی ٹیکس لگے گا حکومت نے خواتین کی امیدوں پر پانی پھیر دیا بجٹ میں میک اپ کا سامان اور پرفیوم مہنگا خواتین کے لیے بناو سنگھار مشکل ہو گیا خواتین کا کہنا ہے کہ کاسمیٹکس پہلے ہی بہت مہنگی ہیں مزید ٹیکس کیوں لگا دیا نیا پاکستان ہاؤسنگ منصوبوں کے لیے ٹیکس میرائد کم آمدنی والوں کے لیے گھروں کی تعمیر کے لیے تین لاکھ روپے سبسیڈی ملے گی احساس پروگرام کے تحت مستحق افراد پر دو سو ساتھ عرب روپے خرچ کیے جائیں گے غریب طبقے کو پانچ لاکھ تک سوٹ سے پاک کرز ملے گا ہر پاکستانی بیس لاکھ تک کرز لے سکتا ہے چھوٹی گاڑی بنے گی اب سستی سواری مقامی درامدی چھوٹی اور الیکٹریکل گاڑیاں سستی ہوں گی ملک میں دیار آٹھ سو پچاس اسی گاڑیوں پر سیلز ٹیکس کم ہوگا سیلز ٹیکس سترہ سے کم کر کے ساڑھے بارہ فیصد کرنے کا فیصلہ آٹھ سو پچاس اسی کی امپورٹڈ گاڑیوں پر کسٹم ڈیوٹی کے چھوٹ مقامی ہیوی موٹر سائیکل ٹرک اور ٹیکٹر پر ٹیکسوں میں کمی کی تجویز دے دی گئی شاکت ارین کی تقریب کے دوران اپوزیشن کا شور شرابہ آئیوان میں پی ٹی آئی کا کرزستان آٹا چور چینی چور کے ناروں کے گونٹ مکیا تیرا شو نیازی گو نیازی گو نیازی اور ایک ٹکے کے دو نیازی کے بھی نارے سپیکر اسمبلی ارکان کو بار بار منع کرتے رہے وزیر خزانہ نے اپنی تقریب جاری رکھی وزیر آزم عمران خان ہیڈ فون لگا کر تسبیح کرتے رہے جسے بھی آپوزیشن پارٹیز ہیں پارلمنٹ میں انشاءاللہ ہم مل کے ہم ٹف ٹائم دیں گے اس حکومت کو ایکسپوز کریں گے انہوں نے جو فج فگر دی ہیں جو فکٹیشیس فگر دی ہیں اس کو ہم ایکسپوز کریں گے کہ ملک میں غریب مر رہا ہو اس کو ایک وقت پیلوٹی نہ ملے اور یہ کہیں جناب کے ایکانومی امپروو کر دی ہے پارلمنٹ میں آپوزیشن پارٹیاں حکومت کو ٹف ٹائم دیں گی شہباز شریف کی بلاول بھٹو کے ساتھ میڈیا سے گفتگو کہا حکومت نے غلط آداد و شمار دیئے جھوٹے وعدے کیے ہیں ملک میں غریب کو ایک وقت کی روٹی نہیں مل رہی یہ کہتے ہیں معیشت ترقی کر رہی ہے جس طریقے سے یہ بجٹ پرزینٹ کیا گیا یہ کسی اور ملک کا بجٹ اور کسی اور ملک کے معیشت کے بارے میں بات کر رہا تھا وہ ملک جہاں تاریخی غربت، تاریخی بیروزگاری، تاریخی مہنگائی کا سامنا عوام کر رہے ہیں اسی ملک کا وزیر اعظم اور وزیر خزانہ اٹھ کے معاشی ترقی کی جو بات کرتے ہیں اس میں زیادہ ناوزن ہوتا ہے اور عوام کے جو سورو بیٹس ربنگ سلٹس ان دی وونز پیپل پاہستان حکومتی بجٹ پاکستان کا نہیں کسی اور ملک کا لگ رہا ہے بلاول بھٹو کی تنقید کہا وزیر خزانہ کسی اور ملک کی معیشت کی بات کر رہے تھے یہ باتیں عوام کے زخموں پر نمک پاشی کے برابر ہے عوام کو تاریخی غربت، بیروزگاری اور مہنگائی کا سامنا ہے سرکاری ملازمین نے دس فیصد ایڈھاک ریلیف مسترد کر دیا ملازمین کا پارلیمنٹ کے سامنے اتجاج پولیس اور ملازمین میں ہاتھا پائی دھککم پیل سے دو کی حالت بگڑ گئی سربراہ آل گورنمنٹ ایمپلائیز گرینڈ الائنس رحمان باجبہ کا ملازمین کے حقوق کے لیے آواز بلند کرنے پر 24 نیوز کا خصوصی شکریہ موشی ماہرین اور کاروباری حضرات کا بشٹ پر ملا جلارت دیمل کسی نے بشٹ کو مایوس کن کسی نے روایتی قرار دیا کسی نے کاروبار کے لیے نئی بجٹ تجاویز کو نیوٹرل کہا بجٹ کا تحفہ چینی مہنگی ہو جائے گی حکومت نے شکر کو سیلز ٹیکس کی تھرڈ شیڈیول میں ڈال دیا پہلے چینی جس بھاؤ بھی بگے ٹیکس ساٹھ روپے کلو کے حساب سے کھٹتا تھا اب اصل قیمت پر کھٹے گا کراچی ٹرانسفارمیشن پلان کے لیے سات سو انتالیس ارب روپے مختص کرنے کی تجویز وارٹر سپلائیز سیوریج سولیڈ بیسٹ مانیجمنٹ اور سڑکوں کی تعمیر ہوگی گرین لائن منصوبے کے لیے تین ارب روپے مختص پاکستان میں پانچ کروڑ افراد غربت کی لکیر سے نیچے بلوچستان میں غربت کی شرعہ سب سے زیادہ اکتر گلگت بلدستان میں تین تالیس فیصد ہے چار انصوبوں میں سڑ سٹھ اجلا کم ترقی آفتہ ہیں بجھر دستاویزات میں انکشاپ جہانگیر ترین کی گرفتاری کی ابھی ضرورت نہیں ایف آئی اے کے ڈیپٹی ڈیریکٹر کا بینکنگ کورٹ میں بیان جہانگیر ترین اور علی ترین نے درخواست زمانت واپس لے لی ذرائع کے مطابق جہانگیر ترین شہباز شریف اور خسروب اختیار سمیں دیگر شگر مل مالکان کے خلاف کارروائی ایف بی آر کرے گا سو اور اب سے زائد چینی کی سٹا بازی کے ذریعے کمائے گئے مولانا فضل الرحمن کے لیے بڑا عزاز پانچ جولائی کو چینی قومی دن کے موقع پر چینی صدر کی دعوت پر مرکزی تقریب سے خطاب کریں گے عوام کو دن کا سکون نہ رات کا چین شدید گرمی میں بجلی کی آنیا جانیا بجلی کا شارٹ فال چار ہزار دو سو پچاس میگا وارٹ ہو گیا کسی جگہ غیر علانیہ لوڈ شیڈنگ نہیں ہو رہی وفاقی وزیر بجلی وطوانائی حماد ازر کا دعویٰ وزیر تعلیم پنجاب میں دو ہفتے بعد سکول بند کرنے کا اندیا دے دیا مراد راز کہتے ہیں گرمی کے شدت کا احساس ہے بچوں کو امتحانات دینے دیں پھر سکول بند کر دیں گے نیا تعلیم سال یکم اگست سے شروع ہوگا موسیقی